یفقہ قولی عزیز ساتھیوں نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی کی سیرت پاک کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا اسی کی آج ایک قڑی ہے جس میں درست شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھوں کہ شاید جو عام طور پر لوگوں کی دلچسپی یا لوگوں کے دل و دماغ کو بھانے والی بعض چیزیں جو رہتی ہیں جیسے کثرت سے واقعات یہ چیزیں شاید آج کم رہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اسی لیے تقریباً تمام سیرت نگاروں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے حتی کی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کا جو حصہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص کیا ہے اس میں بھی ان چیزوں کے طرف نہ صرف اشارہ کیا بلکہ بات چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے دیکھئے ہمارا اور آپ کا پچھلا درس جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کہ دھائی تین سال جو خفیہ دعوت کے تھے اس سے متعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقریباً چالیس یا ساٹھ یا اس سے کم زیادہ کچھ لوگ ایمان لائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمان وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ اپنے قریب رشتے دار جو ہیں انہیں آپ ڈرائیے اور ابھی اس آیت کے نازل ہوئے کچھ ہی دن گذرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے آپ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیجئے اس کا کھل مکھلہ اعلان کر دیجئے وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین جو اس راہ میں رکاوٹ بنے آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے ان دو آیتوں کے ذریعے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ الاعلان کھل لم کھلا علانیہ طور پر دعویٰ دینے کا حکم ہو رہا ہے اس طریقے سے ساتھیوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ الاعلان جو دعوت تھی اس کے تیر حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنے خاندان کے لوگوں اور اس میں بھی بالاخص بنی عبد المطلیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریش کے لوگ یا پورے مکہ کے جو لوگ تھے انہیں آپ نے دعوت دی اور تیسرا مرحلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ملتا تھا اور آپ جہاں تک پہنچ سکتے تھے جو بھی ملتا تھا اور آپ جہاں تک پہنچ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں تک اور جہاں تک پہنچ سکے آپ نے وہاں تک لوگوں کو دعوت دی حتی کی سوک عقاب جو طائف کے راستے میں آپ جانے لگیں تو بھی طائف کچھ دوری پر رہے گا کہ آپ کو ایک بورٹ دکھائی دے گا کہ بائیں طرف سوک عقاب کا یہ زمانے چاہلیت کا بہت بڑا بازار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پہنچے اور آپ نے دعوت دی